بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر زیادہ تر شورٹ ویڈیو ہیں جو کہ ایک منٹ سے کم ہیں ان پر ویوز تو اچھے آجاتے ہیں لیکن بوجھ ٹیم ان پر نہیں ملتا تو ابھی تو میرا چینل مونو بھی نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا لونگ ویڈیو کا تو میرے پاس جتنے بھی کلیکشن پڑی تھی نا گولڈ کی جو میں نے شورٹ ویڈیو میں میں نے جتنی بھی چینل پر ڈالی ہوئی ہیں تو وہ ساری ویڈیو میرے پاس سیف تھی تو میں نے نا سوچا کہ کیوں نا ان کیوں ہی ملا کے تو ایک لونگ ویڈیو بنائی جائے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ ان کو ساری کلیکشن ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گی اور وہ آسانی سے اپنی پسند کا جو ڈیزائن ہے وہ چوس کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ مجھے بھی ٹائم مل جائے گا واش ٹائم مل جائے گا اور اس سے میرا واش ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور چینل بھی میرا جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا اس میں ڈیزائن جتنے بھی میرے شورٹ کے تھے نا وہ میں نے سارے ایڈ کی ہیں ان کے وزن بھی ساتھ لکھے ہیں تو بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اگر آپ پس لینا چاہتے ہو تو اس میں آپ پسند کر سکتے ہو ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اس میں جیسے مطلب اوپر سے نیچے سے پہلے یوٹیوب پہ صرف تصویریں ہوتی تھی اگر ہم نے کوئی ڈیزائن دیکھنا ہوتا تھا وہ بھی کوئی بکس سے یا پتہ نہیں کہا کہا سے تصویریں جالی تصویریں آرٹیفیشل تصویریں جو ہے نا وہ لے کے ڈال دیتے تھے تو یہ جو ریل اگر جس کو کہتے ہیں گورڈ اس کے بینگل کی میں نے سرچ کی تھی بہت کم ویڈیو تھی اب تو خیر کافی بھائیوں نے شروع کر لیا یہ والا کام لیکن پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو بہت کام تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایسا چینل شروع کروں جس سے کہ ہم گھر بیٹھے جو ہمارے کسٹمر ہے وہ دیکھ سکیں یا پھر شاپ پہ بھی آتے ہیں کسٹمر تو ان کو ڈیزائن پسند کرنا ہوتا ہے کافی قسم کے ڈیزائن اپنی اپنی مرضی کے ہوتے ہیں سب کی چوائس ہوتے ہیں لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوتے دکانداروں کے پاس تو وہاں سے بھی دکاندار بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں پسند کر سکتے ہیں اور دوسرا گھر بیٹھے ہمارے جو کسٹمر جن کی شادیاں ہوتے ہیں یا ویسے انہوں نے بینگلز وغیرہ خریدنی ہو تو وہ گھر بیٹھے چوز کر سکتے ہیں ایک تو وزن کی ڈیٹیل میں نے دیا اور پرائز نکالنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ آپ پرائز کیسے نکال سکتے ہیں اچھا اس میں میں نے مطلب دیزائنوں میں فول کاسٹنگ کے دیزائن ہاف کاسٹنگ کے دیزائن سادھا ٹیار کرے ہر قسم کے ڈیزائن جو ہے نا آپ کو میرے چینل پر ملیں گے تو ہمارا کام ہے تو ہم اس کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند کرتے ہونا تو اس کا وزن کا مسئلہ آ جاتا ہے آپ کی وزن کی رینج کے مطابق آپ کو ڈیزائن نہیں ملتا اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیزائن مل جاتا ہے تو وزن کے مطابق تو آپ کو پسند نہیں آتا تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے نا چوز کر سکتے ہو ایک تو ڈیزائن دیکھ سکتے ہو اس کے مطابق آپ وزن بھی آپ نکال سکتے ہو پیسے بھی بنا سکتے ہو وزن میں نے سارے اوپر لکھے ہویا بقیدہ جو ہمارا کانٹا ہوتا ہے نا کانٹا جسے ہم کہتے ہیں جس پر وزن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے رکھ کے دکھایا آپ کو تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو وزن میں نے لکھے ہیں یہ وہ والے ہیں یا نہیں اس لئے آپ ڈیٹیلزو خود بھی چیک کر سکتے ہو کہ میں نے پہلی ویڈیو بنا کے بقیدہ کانٹا کے اوپر رکھ کے پھر ویڈیو بنائی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے پیسے کیسے نکالنے ہیں سمپل سا حال ہے آپ سارے آپ کو خیر اتنا تو پتا ہوتا ہے یہ ٹی وی میں بھی نیوز آتی ہے بزار میں بھی پتا چلتا ہے کہ ریٹ آج کل کیا چل رہا ہے گولڈ کا آج کل جو ان دنوں میں چل رہا ہے پاکستان میں وہ ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو رویہ تو یہ کبھی نو ہزار دس ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار یہ ریٹ اوپر نیچے ہزار دو ہزار تین ہزار ہوتا رہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے 21 کارٹ کا ریٹ اپنے علاقے کا یا اپنے سٹی کا یا اپنے ملک کا چوز کر لینا ہے جیسے انڈیا میں ہے وہاں کا الگ ریٹ ہوگا پاکستان کا الگ ہوگا میری ویڈیو انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہے باہر بھی دیکھی جاتی ہے یوکے یو ایسے میں بھی تو وہاں کا ریٹ الگ ہوگا وہاں کے حساب سے آپ نہ کیلکولیٹر لیں اور 24 کارٹ کا ریٹ لکھیں 24 کارٹ کا ریٹ لکھیں آپ تقسیم 24 درب 21 کریں گے تو آپ کا 21 کارٹ کا ریٹ نکل آئے گا پاکستان میں ہے تو بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ جو وزن لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے ضرب دینی ہے جو بھی آپ کا ریٹ نکلے گا فرد کیا کہ آپ کا 9500 رپیا ریٹ ہے خالص کا تو اندازہ آپ کا 8500 رپیا ریٹ نکل آئے گا 21 کارٹ کا تو وہ آپ چوز کر کے ریٹ کو آپ 30 گرام 200 سی جیسے لکھا ہوا اس پر آپ ضرب دیں تو آپ کا ریٹ نکل آئے گا اس ارینج کے مطابق آپ نے اپنا ایڈیا لگا لینا ہے کہ یہ ہمارا 8500 کے حساب سے اتنے پیسے بنے ہیں تو اس ارینج میں آپ کو جو بینگلز مل جائیں گی باقی تھوڑی بہت مزدوری ہوتی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر یا وہ دکان در خود ہی ایڈ کریں گے اس میں تھوڑی بہت کم زیادہ آپ کی مطلب اگر آپ کا پانچ لاکھ بنا ہے یا چار لاکھ بنا ہے تو آپ کا اس میں بیس پچیس ہزار کا فرق ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوں گا اس کے مطابق آپ اپنا چوز کر سکتے ہیں اور ڈیزائن بھی اور پرائز بھی بہت آسان ہے طریقہ نکالنا ہے اس کا اور ایک اور بات آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم گولڈ خریدتے ہیں تو یہ ریٹ ہوتا ہے اور جب ہم گولڈ بیچتے ہیں مکمل ڈیٹیل کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی ابھی اس ٹائم پہ وہ موجود نہیں ہے لیکن آئندہ ہفتے میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اور جب بعد میں یہ جو ویڈیو بھی دیکھیں گا تو وہ بھی چیک کر سکتا ہے جا کے کہ میرے چینل پہ وہ ڈیٹیل کی ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کو مکمل تفصیل بتائی گئی ہے وزن کی حساب سے تولے کے حساب سے اور کتنے مطلب ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے چھوٹی سی آپ کو بتا دیتا ہوں بات تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اگر ویڈیو آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لینا لیکن ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہو نا کہ ہم اتنے میں چیز دے رہے ہیں اور اتنے میں لے رہے ہیں اس میں ہوتا گیا ہے ہوتا یہ ہے پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر بیٹھے جو ہے نا اپنے سنار سے چیزیں خرید لیتے تھے تو وہ ادار دیتے تھے ایک تو مطلب کہ ایک لاکھ دے دیا اگر تین لاکھ اسمان بنایا ہے ایک لاکھ دے دیا مثال دے رہا ہوں ویسے تو پہلے پچاس ہزار میں بہت اچھا ہاسا زیور بن جاتا تھا لیکن آج کے حساب سے مثال دے رہا ہوں اگر دس پانچ لاکھ کا زیور ہے ایک لاکھ دے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہمارا زیور بنا دو وہ زیور بنا دیتے تھے پیسے نہیں تھے دیتے تو وہ کیا کرتے تھے ان کے پاس اپنے پاس بھی اتنا سرمایہ نہیں ہوتا تھا تو وہ چھوڑیوں کے انترہ ٹانکہ لگا دیتے تھے جو کہ مطلب سونے گانی ہوتا تھا تو جب وہ ان کے ریکاوری بغیرہ جب وہ اچھا سال شے منہ کا وہ ٹائم بھی لے لیتے تھے تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا تھا جو گولڈ والے ہوتے تھے جن کی شوپس ہوتی تو وہ کہہ کرتے تھے ٹانکہ لگا دیتے تھے کہ ان کا بھی ساپ پورا ہو جائے وزن بھی پورا ہو جائے تو جب وہ سیل کرنے جاتے تھے نا تو اب ان کو تو سارے گولڈ کے ریٹ ملے گا نا جو ٹانکہ لگایا تھا ان کا تو نہ ملے گا تو اس وجہ سے ان کا کافی وزن جو ہے کم ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب کیونکہ سارا آپ جانتے ہو کہ جدید دور آ گیا سب کو پتہ ہوتا ہے اپس ہی ہو جاتی ہے حال بتا جب اگر مثال کے طور پر آپ نے تیس گرام کا وزن لیا نا اس میں آپ کو بتیس گرام یا چونتیس گرام آپ کو پرچی میں لکھا نظر آئے گا اگر چار گرام پالش لگتے ہیں تو چونتیس گرام ہوگا اگر دو گرام پالش لگتے ہیں تو دو گرام ایکسٹرہ لگا ہوگا تیس گرام کے وزن میں سے وہ آپ کا مائنس ہو جائے گا جو پرانے وقتوں کا جو بیار تھا وہ اب نہیں ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا بدنامی چال رہی ہے وہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ سنارے جیسے لیتے ہیں اب ایسے دیتے نہیں ہیں تو وہ پرانا وقت ہے وہ اب بھول جائیں اب نیا دور ہے اب اس حساب سے آپ چلیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بلی بات اب ایسا نہیں ہوتا اب تو آپ جیسے وزن لے کے آئیں گے آپ کو اسی وزن کی حساب سے واپسی مل جائے گی حال بتا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو آپ کی پالش لگی ہوتی ہے جو دو گرام یا تین گرام یا چار گرام جتنی بھی ایکسٹرہ ہوتی ہے وہ آپ کی کٹ جائے گی اور مجودہ ریٹ جو بھی ہوگا ایکیس کیرٹ کا اس حساب سے آپ کی واپسی ہو جائے گی ہاں اس دور کے حساب سے آپ نے اتنا ضرور خیال رکھنا ہے کیونکہ ریٹ زیادہ ہے تو کیرٹ جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں پہلے چوبیس کیرٹ خالص ہوتا تھا پھر بائیس کیرٹ بننا شروع ہو گیا اب ایکیس کیرٹ بننا ہے اور اب ایکیس سے بھی اٹھارہ کیرٹ پہ آ گیا بس آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سونا خریدیں اپنے کیرٹ کا حساب رکھنا ہے دگاندار سے پوچھنا ہے کہ یہ کیرٹ کونس ہے ایکیس ہے بائیس ہے اٹھارہ ہیں جو بھی کیرٹ ہوگا اس حساب سے آپ نے اس کو پی کرنا ہے باقی اس میں اتنا نقصان نہیں ہے باقی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں بائی کرتے ہیں الیکٹرونکس کی ہو یا کوئی اور بھی تو اس میں جب ہم واپس دیتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت نقصانتے ہوتا ہے اب ایک چیز بنتی ہے اس کو چار چار آدمی بنا رہے ہیں تو ان کی مزدوری ہوتی ہے اس وجہ سے ان پر خرچہ آتا ہے تو وہ خرچ ہوتا ہے کاؤسٹ ہوتی ہے ویسے ادرواز اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ گولڈ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ گولڈ ضرور بائی کیا گرے ایک تو یہ آپ کی کیش ہے اور دوسرا یہ ضرورت تو ہے یہ اس کے علاوہ کیش ہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تب آپ اسی ٹائم سیل کر سکتے ہو اور اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آپ کو دوسری چیزوں میں ہوتا ہے اور اس کی سیل کرنے کے بھی ٹینشن نہیں ہے جب چاہے آپ کیش پہ اس کو سیل کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو گیا تو جن دوستوں بھی پوری واج کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ ملے گا اس کا تو اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں میں پھر کچھ اور ٹپس آپ سے شیئر کروں گا اللہ حافظ